اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل امید ہے کہ سب دوست خیر و آفیت سے ہوں گے ریسینٹلی ہم نے ڈسکس کیا تھا پائلز کو بواسیر کو جن لوگوں کو سٹول میں پرابلم رہتی ہے یعنی درد کے ساتھ پکھانا جب نکلتا ہے تو خون بھی ساتھ آنے لگ جاتا ہے تو اس طرح کر کے میں نے وہ ڈسکس کیا تھا یہ بیماری بہت ہی کومن ہے تو اس پہ ہم نے ڈسکس کیا تھے خونی والی بواسیر اور بادی والی دونوں کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کی وجوہات بتائی تھی کیوں ہوتی ہے کس وجہ سے ہوتی ہے جن پیشنٹس کو اکثر قبض رہتی ہے میدے کا مسئلہ رہتا ہے تو ان میں یہ پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے پھر اس میں ہم پریز نہیں کرتے میڈیسن نہیں یوز کرتے یہ بیماری سالہ سال چلتی رہتی ہے تو بہت زیادہ پرابلم کریئٹ ہو سکتی ہے کینسر کی وجہ بھی بن سکتی ہے اگر ہم اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے تو یہ بیماری پھیل جائے گی اندر انفیکشن کر دے گی انٹسٹائن میں تو پھر کینسر کی وجہ بھی بن سکتی ہے آج ہم اس کا علاج بتائیں گے جن دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو بروقت ملتی رہیں دوستو چلتے ہیں ہم اپنے نسخہ کی طرف امرود کا بھی زیادہ استعمال کریں میدے کی ڈائیجیشن کے لیے ضروری ہے اور اس کے ساتھ دہمی قبض جن کو رہتی ہے وہ قبض کے لیے میڈیسن استعمال کریں تاکہ قبض نہ ہو جب قبض ہوگی تو پائلز کا مسئلہ بنے گا امرود آپ کی کانسٹی پیشن کو بھی دور کرتے ہیں امرود کا ایک تو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں آج میں نیچرل انگریڈینٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں پھر اس میں ہومیپیتھک کے لیے بھی میں بتا دوں گا ٹیبلٹ وہ استعمال کرنی ہے ایلوپیتھک میں ہم پیشنٹ کی سیچویشن دیکھ کے بتاتے ہیں کہ اس کو کون سی میڈیسن دینی ہے اور کون سی نہیں دینی اس میں بھی میں ڈسکس کروں گا اب ہم پہلے نیچرل کی طرف آتے ہیں دوستو بواسیر کے لیے اگر آپ کو خونی بواسیر ہے تو کچھی مولی کا استعمال کرنے سے بواسیر کا جو خون آتا ہے نا آپ کو بند ہو جائے گا اگر بواسیر خونی ہو تو مصری اور دھنیا کے راس میں ملا کر پینے سے خونی بواسیر ختم ہو جاتی ہے اگر بواسیر خونی ہو تو پیاز کا استعمال کا سرس سے کرنے سے بواسیر میں فائدہ ہو جاتا ہے مطلب کہ وہ کنٹرول ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر خونی ہے تو پھر ایک چمچہ کریلے کے راس میں شکر ملا کے پینے سے اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے اب ہم بادی کی طرف آج ہیں چکندر کا استعمال کرتے رہنے سے اس کے بواسیر کے جو مسیں ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں اور بواسیر جو بادی والی ہے زیادہ تر مصری پیس کر پانی سے لے لیں پانی کے ساتھ لیں بواسیر کا جو پین ہے وہ ختم ہو جاتا ہے بادی والی بواسیر میں سونڈ اور گوڑ کو ہم وزن لے کر روزانہ آدھا چمچہ صبح شام کھانے میں کھائیں تو فائدہ ہوگا تو یہ میں نے بتا دیا ہے اور ہومی پیتھک کے لیے اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو ہومی پیتھک میں آپ کرشی کی ٹیبلٹ پائلز ہیں دو ٹیبلٹ صبح ادپیر شام لیں اور ساتھ میں ٹیبلٹ بھی لازمی لیں کونسٹی پیشن کے لیے لوزی ٹیبلٹ لے لیں دو ٹیبلٹ لے لیں یا الکی ٹیبلٹ لے لیں جب آپ کو قبض نہیں ہوگی تو یہ مسئلہ نہیں بنے گا تو دوستو قبض نہیں ہونے دینی جب قبض بنے گی تو ساری بیمارییں کریئٹ ہوں گی بی پی ڈسٹرب ہوگا سر میں درد ہوگا گیس ٹرک کی وجہ سے بھی پٹھوں میں کھنچاؤ آئے گا جوڑوں میں دردیں نہیں جائیں گی تو آپ نے یہ خیال رکھنا اور میدے کا کور لازمی لینا جب آپ یہ استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو پائلز کا ایشو نہیں رہے گا ایلوپیتھک میں ہم ان کو نوویڈیٹ سپرو فلاکسسین پہ رکھتے ہیں ڈیفلون دیکھتے ہیں ان کو ڈیفلون کی ضرورت ہے یا نہیں اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کو ٹرنزامین پہ بھی ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں لیکن پیشنٹ کی نویت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور ان کو انٹی کانسٹی پیشنٹ میں ڈیوفالیک سیرپ وغیرہ دیتے ہیں میدے کا کور دیتے ہیں تو یہ استعمال جب کرتے ہیں کی دال ہوگی بادی والی چیزیں ساری آپ نے پرہیز کرنی ہیں جب آپ پرہیز بھی کریں گے تو پھر ہی علاج بیسٹ رہے گا دوستو اپنا خیال رکھئے گا اپنے گھر والوں کا دوستوں کا رشتے داروں کا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہنستے رہیے مسکراتے رہیے تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا اللہ نگے باہ